دوستو جیسے ایک پہلے 855 کی کڑاکے دار آواز آتی تھی وہ تو اب نہیں آ رہی باقی آپ کو یہ آواز کیسی لگی کمنٹ کر کے جرور بتانا دوستو ہاں جی دوستو سواگت ہے جی آپ کا میری ایک اور نئی ویڈیو میں دوستو بہت ہی خوش ہوں دوستو آج میں کیوں گی میرے کو اس ٹریکٹر کی ویڈیو بنانے کے لیے بہت زیادہ دور نہیں جانا پڑا میرے ہی شہر گدرپور میں آ گیا جی ٹریکٹر سوراج 855 نیو موڈل ٹھیک ہے دوستو اس میں جو یہ والا جو لوگو ہے یہ سوراج 744 جیسا لکھا ہوا آ گیا ہائی لوجن بلپ والی لائٹیں بہت ہی بڑیا لکھ ہے دوستو کیا رہتا جی جب میں نے اس کو فوٹو میں دیکھا تھا تو میرے کو لگا تھا پتہ نہیں کیسا ہے لیکن بہت سٹائلش لکھ کے ساتھ اپگریڈ ہو چکا ہے ٹریکٹر ارڈیسٹ ٹیبل فرنٹ ٹیکسل آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہو جیس کی موٹائی کافی بڑیا ہے پہلے سے ٹائر سائز کی بات کریں تو سات پچاس سولہ کے ٹائر آگے اور چودہ نو اٹھائیس اور سولہ نو اٹھائیس کے آپشنل ٹائر آپ کو اس میں مل جائیں گے فور بائی فور بیول گیر اور پرنیٹری گیر میں دونوں میں آپ کو یہ ٹیکٹر مل جائے گا دوستو اب بات کرتے ہیں سائیڈ لک کی سائیڈ لک میں ٹیکٹر ہے دوستو فائیو سٹار انیس سو چوہتر کا لوگو سوراج آٹھ سو پچپن ایفی ریورس پی ٹیو والا ٹیکٹر ہمیں یہ مل جاتا ہے دوستو اس ٹیکٹر میں ڈوال ایکٹنگ پاور سٹیرنگ اور بہت ہی ہیوی چیک جو ہے وہ لگا دیے گئے ہیں دوستو بات کریں کہ ٹیکٹر کے جو مین فیچر جو بدلا ہوئے ہیں ان کے بارے میں ایک تو دوستو اس کا بدل گیا سلنسر سلنسر کے بعد دوستو جو اس کی جو شو ہے وہ سنگل پیس بونٹ کر دی ہے اس میں آپ کو ریپر چلانے کے سمعے میں بلکل کوئی بدلا ہو کرنے جورت نہیں ہے دہوتی آرام سے آپ اس میں اسی طرح چلا سکتے ہو اور بہت آرام سے اس کو آپ ایک سنگل پیس میں اٹھا کے ساب بھی کر سکتے ہو ہیں ابھی آپ کو دیہاتا ہوں بعد میں دوستو جو سب سے بڑا بدلاب ہمیں یہاں مل جاتا ہے اس ٹیکٹر میں آئل بار بارہ ائر کلینر تو ہے ہی ہے ساتھ کے ساتھ اس میں آپ ڈرائی ٹائپ کا ائر کلینر بھی لے سکتے ہو دوستو اس ٹیکٹر میں پچپن سے ساتھ لیٹر کا ڈیزل کا ٹینک مل جاتا ہے اب دوستو اب اس کی شو جو ہے وہ اوپن کر کے دیکھیں گے کس طرح کی اندر سے ہمیں شو اس کی مل جاتی ہے اس طرح سے دوستو بہت آرام سے اس کی جو شو ہے اوپر اٹھ جاتی ہے سنگل سلینڈر اندر مل جاتا ہے لوہے کی شو ہے میٹل کی کوئی فائبر کی شو وغیرہ اس ٹیکٹر میں نہیں ہے دوستو یہ ہے جی فرنٹ کا لک اس طرح کا ہمیں بالکل ساف ستھا ٹیکٹر آگے سے اس میں مل جاتا ہے اس میں اگر میں آپ کو دکھاؤں دوستو جو فرق ہے وہ یہ ہے جی یہاں پر آپ چیک کرو جی یہ ربر سے پورا سیل کر دیا ہے سسٹم یہاں سے اندر سے جس سے کیا ہے اس میں کوئی دھول وغیرہ باہر سے نہیں جائے گی یہاں پر ٹک جاتا آگے بہت بڑی ہے مطلب یہ ہے کہ ریپر چلاتے سے ہمیں آپ کو مطلب کوئی جالی وغیرہ ایکسٹر لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب دوستو بات کرتے ہیں ٹریکٹر کے انجن کی یہاں ہمیں شٹیرنگ کا آئیل الگ اوبر فلو ریزر وائیر کولینٹ باکس یہاں مل جاتا ہے اور اس کی جو دوستو انجن کے اگر میں بدلاو کی بات کروں تو اس میں جو سب سے بڑا بدلاو یہ ہے کہ انجن میں جو پمپ کا آئیل ہے وہ بدلنے کی جریوت نہیں ہے کمپنی نے اس کو اندر سے ہی کر دیا سرویس کے ٹائم بدلنا نہیں پڑے گا اندر سے گیلری سے ہی آ جائے گا اب دوستو انجن کی جو بناوٹ ہے پہلے سے ہو گئی ہے بڑی یہاں سے آپ کو شاید دکھ بھی رہا ہوگا پہلے سے یہ انجن کافی بڑا کر دیا کمپنی نے یہ انجن آ گیا جی سورائی نو سو تریسٹھ والا اس میں لگ بک بلوک آ جاتا ہے جس کی چوتی سو اٹھتر سی سی ہے ویسے کاغجوں میں تو چوتی سو اسی لکھی ہے لیکن جو زیادہ جگہ لکھی ہے وہ چوتی سو اٹھتر ہے چوتی سو اٹھتر سی سی ٹارک دو سو پانچ سے دو سو دس این ایم کا لگ بک اتنے میں ٹارک ہمیں مل جائے گا دوستو اور اس میں پچپن ایچ پی کٹیگری کا انجن اور دو ہزار ریٹڈ آرپی ایم والا انجن اس میں مل جاتا ہے اگر دوستو بات کریں بیک اپ ٹارک کی تو اس ٹریکٹر میں ہمیں لگ بک پچیس پرسنٹ کا بیک اپ ٹارک بھی مل جاتا ہے دوستو یہاں ہمیں دونوں پمپ الگ الگ مل جاتے ہیں یہاں پاور شٹیرنگ کا الگ اور ہائیڈرولک کا جو ہے وہ پمپ الگ مل جاتا ہے یہاں سے بھی تھوڑا سا پدلاو ہے فیلٹر اس کا ٹیڑا کر کے لگ گیا یہاں سے ایک جو فیلٹر ہے کافی بڑا مل جاتا ہے مل جاتا ہے دوستو اس میں سو امپیر کی بڑی بیٹری لگا دیا کمپنی نے ایک بار شور نیچے کریں گے اچھا دوستو اس ٹیکٹر کی میں آپ کو ایک چیز اور دکھا دیتا ہوں یہاں سے کہ اس کے جو ہیڈ ہیں اوپر سے یہ بلکل آپ کو ساتھ دکھائی دے رہا ہوں کہ آرپار بھی دکھ رہا ہے یہ الگ الگ ہیں بیسے تو چلو پہلے والے کے بھی الگ ہی تھے یہاں تک یہ سنگل آتا ہے لیکن یہاں سے یہ الگ اس لیے ہے کہ ان کیس آگے چل کے بھگوان نہ کریں کوئی دکھت آئے تو آپ اس کو ایک کے کھول کے بھی چیک کر سکتے ہو ٹھیک ہے جنہی تو عام ٹریکٹروں میں یہ ایک ساری ہوتا ہے اس کو ایک بار کر لیتے ہیں بند سنگل سلینڈر ہے اندر اب ٹریکٹر کے اوپر بیٹھ کے دیکھیں گے دوستو اوپر بیٹھنے سے پہلے ہم یہاں سے چیک کریں گے اس ٹریکٹر میں پروپر ڈبل کلچ مل جاتا ہے جی ایک کلچ یہ ہے ایک یہ ہے کلچ بہت ہی ملہم ہے دوستو ایک دم ہاتھ سے بڑے آرام سے دب جاتا ہے اب باری آتی ہے کلچ پیٹ کے سائز جو سیٹ ہے اس کا اس میں دوستو لگ بگ ساڑھے گیارہ انچ کی دو کلچ پیٹ ہیں اب چلتے ہیں اوپر چڑھنے کے لئے سٹیپ مل جاتا ہے یا ایک کمپنی فریڈ یہاں پہ ہمیں اس کا فورٹریسٹ جو ہے وہ مل جاتا ہے بہت ہی خوبصورت شو میرے کو لگ رہی ہے دوستو آپ کو کیسا لگا ٹریکٹر کمنٹ کر کے جرور بتانا اب ادھر کا لکھ دکھا دیتا ہوں دوستو اس میں جو مڈگاٹ ہیں یہ بھی ٹوٹلی جو چینج ہو چکے ہیں دوستو جو پہلے آٹھ سو پیٹ پناتا تھا وہ کس طرح کا ہوتا تھا وہ اس طرح کا ہوتا تھا لیکن کلر جو اس کا وہ لال ہوتا تھا ٹھیک ہے دوستو اس ٹریکٹر میں گیر باکس کے دو اپشنل آ جاتے ہیں اپشن اس میں آپ کو سینٹر شیفٹ سائیڈ شیفٹ اور تھری سپیڈ اے بی سی اور ہائی لو دو طرح کے اس میں آپ کو مل جاتے ہیں گیر باکس اب دوستو یہاں سے چیک کرو کتنا خوبصورت اوپر کا حصہ ہمیں مل جاتا ہے اس کا جو ڈیش بورڈ ہے وہ بہت ہی سندر بنا دیا ہے کمپنی نے یہاں سے اپنی لائٹس اگرہ جو سب جگہ جلا سکتے ہو اور سٹیرنگ دوستو جو ہے وہ لگ بگ وہی ہے پہلے والا ہی ہے ڈیش بورڈ چینج ہو چکا دوستو اس کا اب چابی لگا کے اس کو سٹارٹ کر کے آواز بھی چیک کریں گے اور اس کی جو میٹر ہیں وہ بھی چیک کرتے ہیں میٹر جو ہیں جو دوستو اس طرح کے لگ بگ دیکھنے میں جو اس کا ڈیجائن جو ہے وہ چینج ہو چکا باقی تو لگ بگ بہی ہے ہاتھ والی ریس ہمارے یہاں جاتی ہے جی یہاں جاتا ہے ایک شیشہ ٹھیک ہے دوستو اب چیک کریں گے جی رائٹ سائیڈ کا ڈی سی لیور پی سی لیور اوپ جریوال کا لیور یہاں جاتا ہے اس میں ہمارے کو مل جاتا ہے اڈاپٹر فون چارج کرنے کے لیے فون رکھنے کے لیے ڈباکس مل جاتا ہے اور اب بات کریں گے جی لیور سائیڈ کے لیور سائیڈ میں ہمیں آئی پی ٹیو کلچ یہاں پرارام سے روک کے اپنا گیر لگا سکتے ہیں دوستو اور یہاں آ جاتا ہے جی پانچ سو چالیس اور سی آر پی ٹیو یعنی کہ پانچ سو چالیس چکر اور گیروں میں پی ٹیو دوستو یہ سی آر پی ٹیو کا مطلب یہ ہوتا جی سی آر کا کہ اگر آپ نے گیروں والا جو پی ٹیو یوز کرنی ہے تو آپ کو یہ والا کلچ جو ہے وہ یوز کرنا پڑے گا اور اگر پانچ سو چالیس یوز کرنا ہے تو آپ کو یہ کلچ یوز کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جی اوکے دوستو اب اوپر کا سسٹم ہم نے لگ بگ دیکھ لیا اوپر کا بیو اس طرح کا آجاتا ہے اب چلتے ہیں ٹیکٹر کے پیچھے اور پیچھے کا لک جو ہے وہ چیک کرتے ہیں اس کے پہلے میں آپ کو بتا دوں کی آئل مست بریک ہے جی تیل میں ڈوبی ہوئی بریکیں اس ٹیکٹر میں مل جاتی ہیں لیفٹ کی سپیڈ وغیر آپ یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہو اس کے پہلے ہم دیکھیں گے اس ٹیکٹر کی جو پلیٹ ہے اس میں دو سو ستامن گرام کے ایس ایف سی اور تیتیس پوائنٹ آٹھ ایچ پی کی پی ٹیو پاور ملتی ہے وہ لگ بگ میں آپ کو بتا دوں کی چھالیس ایچ پی کے قریب لگ بگ بن جاتی ہے وہ واقعی میں کنفرم کر کے آپ کو نیچے لکھ دوں گا یہ ہے جی پیچھے کی لائٹ چکور کردی کمپنی نے اس طرح کی کافی بڑی ہے جی پلاسٹک میں بنا دی ہے جی انڈیگیٹر ایسے آ جاتے ہیں ہمارے کو مل جاتے ہیں دوستو اور یہاں کے جو لک ہے وہ کافی بڑی ہے بنا دیا جی یہاں سے نیچے کر کے بنا دیا ہے بڑی ہے جی گرائب ہینڈل اوپر اس طرح کیا آجاتے ہیں اور ٹاپ میں آجاتا ہے باکس پیچھے کا لک لگ بگ تھوڑا تھوڑا وہ ملتا جلتا ہوئی پہلے والے یہ ہے اگر ہم بات کریں اس کے چکروں کی تو میں نے آپ کو بتا دیا پی ٹیو پاور لگ بگ چھالیس ایچ پی باقی میں لکھ دوں گا نیچے پیچھلا حصہ جی ہمیں مل جاتا دوستو اس ٹیکٹر نے سٹریٹ ٹائپ کا بل اڈ پینین پلا جسے ہم کہہ دیتے ہیں کوئی بھائی ان بورڈ ریڈکشن کہہ دیتے ہیں ان کی ریڈکشن جو اس کی گراری ہی ہے وہ اس کے اندر ہی ہے مطلب یہاں باہر نہیں ہے ٹھیک ہے پتی بغیرہ بھی چیک کر لیتے ہیں دوستو اس ٹیکٹر کو بغیرہ آپ چلانا چاہتے ہو سوپر سیڈر میں یا کسی ٹھیک ہے جی چلانا چاہتے ہو سوپر سیڈر بغیرہ میں تو آپ اس کو تھری سپیڈ میں لے سکتے ہو اچھا دوستو ایک چیز اور ہے جی ہمارے بھائی نے ہمیں بتائی ہے کہ اس ٹیکٹر میں آپ بلو کلر بھی لے سکتے ہو یعنی کہ نیلے رنگ کا بھی لے سکتے ہو اپنے ضرورت کے حساب سے جانے کہ جس کو پسند ہو وہ میرا بھائی نیلے رنگ کا بھی لے سکتا ہے ٹھیک ہے دوستو اب دوستو بات آتی ہے اس ٹیکٹر کی قیمت کی اس ٹیکٹر کی اگر ہم قیمت کی بات کریں تو ایک ایوریج قیمت میں دوستو آپ کو بتا سکتا ہوں میں بلکل فکس نہیں بتا سکتا کیونکہ کسی سٹیٹ میں زیادہ ہوتی ہے کسی کی کم ہوتی ہے یہ ہے جی آٹھ لاکھ نبے ہزار آٹھ لاکھ نبے ہزار ڈیلر کا ریٹ ہے آپ یہاں آ کر بارگننگ کر سکتے ہو اپنے حساب سے ٹھیک ہے دوستو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے جرور بتانا چینل کو کر لینا سسکرائب میرے کو کافی سمیں سے اس ٹیکٹر کی ویٹ تھی اور آنے والے سمیں میں کسی اور موڈل یعنی کہ ایسی کی سات سو چوالیس وغیرہ کوئی اور موڈل کی ویڈیو بنائیں گے ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنے والا